یوگی سرکار پائٹ ٹو کے ایک سال کا کارکال پورا ہونے پر پردیش کے ادیان منطری دینیش پرتاپ سنگھ کا کہنا ہے کہ یوگی سرکار سے پردیش واسی سکھی ہیں اور دیش اور وش میں اتر پردیش کا نام ہو رہا ہے اور ساتھ ہی بلدوزر کی بھی الگ پہشان بنی ہے سہارا سمیسے خاص باتچیت میں ادیوگ راج منطری نے کہا ہے کہ ان کا ویبھاگ کسانوں کو خوشحال بنا رہا ہے اور ساتھ ہی پردیش کے کسانوں کی آئے دو گنی ہو گئی ہے اتر پردیش میں یوگی سرکار اپنے دوسرے کارکال کا پہلا سال پورا کرنے جا رہی ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے چھ سالوں سے لگاتار اتر پردیش میں بیجی پی کی سرکار اور مکھ منطری یوگی بنے ہوئے ہیں ہماری ساتھ باد کرنے کے لیے موجود ہیں دینیش پرتاپ سنگھ جو کی ادیان بیباگ کے سلطن پرمان منطری ہیں ایک سال اور آپ پورا کرنے جا رہے ہیں دیکھا جائے سرکار کا چھٹما سال ہے یا دوسرے کارکال کا پہلا کیا اپلپدیاں رہی ہیں اور آگے کون سے قدم کون سے کام کرنے ہیں دیکھئے سرکاریں جنمت کے آدھار پر چلتی ہیں اور اگر عام ناغریک سرکاروں میں سکھ کا انبھو کرے تو یہی سب سے بڑی اپلپدی ہماری ہوتی ہے ہمارے اتر پردیش کے سوشی مکھ منطری جی کے نیتوتر میں پچھلا پانچ ورس اس اتر پردیش واسیوں نے سکھ کا انبھو کیا بکاس کا انبھو کیا جس کے کارن انہوں نے اگلے پانچ ورس کے لیے ہماری سرکار کو ہماری پارٹی کو آدھنی یوگی آدیت ناجی کو پھر سے چُنا یہ اس بات کا دیو تک ہے کہ یوگی جی کا پرساسن یوگی جی کی سرکار کا پرساسن بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتیاں اتر پردیش واسیوں کے لیے اچھی ہیں جنی کے کارن لگاتار ان کو سمرتن ملتا جا رہا ہے ہم سب یہ بھی جانتے ہیں اتنا جس طرح کا پرساسن یوگی جی نے دیا ہے اس کا پرینام دیش میں نہیں پردیش میں نہیں دیش میں نہیں دنیا میں دکھائی ہوتا ہے دنیا میں پریلکشت ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے انویسٹر سمیٹ میں لوگ آئے اور 35 لاکھ کروڑ روپے کا انویسٹرمنٹ کرنے کا ایمویو اتر پردیش سرکار کے ساتھ انہوں نے کیا یہ اس بات کا جیتا جاگتا پرمان ہے کہ اتر پردیش کا واتاورن آدھنی یوگی آدھت ناجی کی سرکار میں کتنا سکھد رہا ہے پردیش واسیوں کے لیے نہیں دیش واسیوں کے لیے دنیا کے لوگوں کے لیے یہ پریشاسن ان کا آنکہ امیرکا میں بھی بلڈوجر کے ساتھ یوگی جی کی تصویریں دیکھنے کو مل رہے ہیں نیسندے ہے یہی تو سکھ کی بات ہے کہ ہماری آدھنی یوگی آدھت ناجی کی نیتیاں جو ہیں ان نیتیوں کو دوسرے راجے اڈاپٹ کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ دنیا کے دوسرے دیس بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں ان کو اچھا لگ رہا ہے تو میں سوز کرتا ہوں کہ ہماری اتر پردیش سرکار کے یہ چھے ورس گورو گریما اور جنتا کے ہیت کے لیے سمرپیت رہے ہیں ایسے ہی ہماری سرکاریں آگے کام کرتی رہے گی جنہیت میں کرتی رہے گی اور میں امید کرتا ہوں کہ راجی کی جنتا کا آشیرواد سنے شبکامنا اسی بات ہی ہماری سرکار کو ملتا رہے گا ایک آخری سوال آپ کی بیبھاگ سے جڑ ہوگا آپ اپنے بیبھاگ میں آگے کیا لچھتائی کی ہیں کیسے اور بہتر لہے گا اتر پردیش کے لیے آپ کا بیبھاگ دیکھئے آدھنی یوگی آدھتنا جی کے نیتوت میں ہمارا ادھیان بیبھاگ لگاتار کسانوں کے حط میں کام کرتا رہا ہے ہمارے دیش کے سوسی پردھان منتری جی کا کہنا ہے کہ ہمارے کسانوں کی آئے دھگنی ہونی چاہیے ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے اتر پردیش کا کسان اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے پردھان منتری کے سنکلپ کو مجبوط کرنے بڑھانے کا کام کر رہا ہے ہمارے ہم اتر پردیش میں تمام کسان آج کی تاریخ میں پارمپری کھیتی کو کام کر کے اور ادھیانک کھیتی کے اور بڑھ رہے ہیں اور کتنی سفلتہ قائم کر رہے ہیں مجھے گروہ ہے کہ اسٹرابیری کا ایک کسان ایک اکڑ میں بائیس لاکھ روپے کی اسٹرابیری کاٹ رہا ہے جبکہ پارمپری کھیتی کرنے میں ایک اکڑ میں بہت اچھا دھانگیوں کو پیدا کرتا ہے تو اسی ہزار روپے سے زیادہ کی اپج نہیں پیدا ہوتی ہے جبکہ اسٹرابیری کا کسان ہمارا بائیس لاکھ روپے کر رہا ہے ہمارے کیلہ کی کھیتی ہوتی ہے بہت اچھی کیلے کی کھیتی آج کی تاریخ میں ہمارا اتر پردیش دنیا میں نام کر رہا ہمارے جی نائن کیلہ ایسے ہی تمام ہماری فصلے اوڈیونک فصلے ہیں اوسدی فصلے ہیں جو نئی نئی اس سے ہو رہی ہیں اور اس میں ہمارا اتر پردیش کا کسان اتر پردیش کا سمان اور اپنی آئے بڑھانے میں سفل ہو رہا ہے پہلے اتر پردیش کے اوڈیونک فصلے اپنے کچھ چھتر تک ہی سیمیت رہتی تھی آج ہماری اوڈیونک فصلے دنیا کی باجاروں میں دکھائے دیتی ہیں ہم نے ابھی دیکھا کہ ہمارا آلو میرچ ٹاماتر گو بھی مونگ پھلی ایسی تمام چیزیں ہمارے دنیا کے کئی دیسوں کے باجاروں میں جا رہی ہیں ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہم ایکسپورٹ والے بن گئے ہیں تو نیس اندہ ہمارے اتر پردیش کے کسانوں کو راجی سرکار پوری سہایتہ سہیوگ اور اوثر سلب کر آ رہی ہے کہ وہ اچھی سچی کھیتی کر کے اتر پردیش کا نام روشن کر رہے ہیں وہ کسانوں کی آئے بہتر ہو جب کسان بہتر ہوگا تو ہمارا اتر پردیش بہتر ہوگا اور اتر پردیش بہتر ہوگا تو ہمارا دیس بہتر ہوگا دنیس پلتاب جی ہے بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یوگی زاج میں پورے پردیش کے لوگ سکھ کی انبھوتی کر رہے ہیں ان کی جو خیاتی ہے دیس بیدیش میں ہے اور ساتھ ہی ان کے پاس میں جو بھی بھاگ ہے اس کے تحت وہ کسانوں کو تحت ادھونی کھیتی کی طرف لے جا رہے ہیں ساتھ ہی جو پرم پراغت کھیتی ہے اس میں بھی ٹکنلوجی کا پیلوک کر رہے ہیں چاہے وہ اسٹروری کے ماملے ہو اسٹروری کی کھیتی ہو یا ان کھیتی ہو کہنا ہے کہ کسان خوشاہل لائے گا تو پردیش بھی خوشاہل لائے گا اس لیے وہ بیبھاگی منتی کے طور پر کسانوں کی خوشاہلی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں سامیکلی لکھنوز کامنے میں ستین لائکسات آلوگوٹا